مسیح یسو کے قادر و عظیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں آپ سب کو ہمارے ہر روز کی بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میرے عزیزوں کل ہم نے خداون کے کلام میں سے احبار کی کتاب اس کے دسویں باب کی پہلی آیت سے لے کر ساتویں آیت تک خداون کے کلام کو پڑھا تھا اور سیکھا تھا اور آج ہم اپنی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے خداون کے کلام میں سے احبار کی کتاب اس کے دسویں باب کی آٹھویں آیت سے لے کر اس کی بیسویں آیت تک یعنی کہ باب کے آخر تک ہم خداون کے کلام کو پڑھیں گے اور اس سے پہلے میں خداون کے کلام کو پڑھنا شروع کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں آپ جتے میرے ساتھ آن لائن آ چکے ہیں اس ویڈیو کو اپنی وال پر اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں تاکہ مزید لوگ ہمیں خداون کا کلام سننے کے لیے جوائن کر سکیں سو میرے ساتھ نکالیں آج کی صبح اپنی بائبل مقدس کو کھولیں اور نکالیں خروج کی کتاب بک آف لویٹکس اس کا دسویں باب اور اس کی آٹھویں آیت سے یوں لکھا ہے اور خداون نے حارون سے کہا کہ تُو یا تیرے بیٹے میں یا شراب پی کر کبھی خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہ ہونا تاکہ تم مر نہ جاؤ یہ تمہارے لیے نسل در نسل ہمیشہ تک ایک قانون رہے گا تاکہ تم مقدس اور عام اشیاء میں اور پاک اور ناپاک میں تمیز کر سکو اور بنی اسرائیل کو وہ سب آئین سکھا سکو جو خداون نے موسیٰ کی معرفت ان کو فرمائے ہیں پھر موسیٰ نے حارون اور اس کے بیٹوں علی زر اور اتمر سے جو باقی رہ گئے تھے کہا کہ خداون کی آجشین قربانیوں میں سے جو نظر کی قربانی بچ رہی ہے اسے لے لو اور بغیر خمیر کے اس کو مذبہ کے پاس کھاؤ کیونکہ یہ نہائیت مقدس ہے اور تم اسے کسی پاک جگہ میں کھانا اس لیے کہ خداون کی آجشین قربانیوں میں سے تیرا اور تیرے بیٹوں کا یہ حق ہے کیونکہ مجھے ایسا ہی حکم ملا ہے اور ہلانے کی قربانی کے سینہ کو اور اٹھانے کی قربانی کی راند کو تم لوگ یعنی تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں بھی کسی صاف جگہ میں کھانا کیونکہ بنی اسرائیل کے سلامتی کے زبیوں میں سے یہ تیرا اور تیرے بیٹوں کا حق ہے جو دیا گیا ہے اور اٹھانے کی قربانی کی راند اور ہلانے کی قربانی کا سینہ جسے وہ چربی کی آجشین قربانیوں کے ساتھ لائیں گے تاکہ وہ خداون کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلائے جائیں یہ دونوں ہمیشہ کے لیے خداون کے حکم کے مطابق تیرہ اور تیرے بیٹوں کا حق ہوگا پھر موسیٰ نے خطا کی قربانی کے بکرے کو جو بہت تلاش کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جل چکا ہے تب وہ حارون کے بیٹوں علیہظر اور اتمر پر جو بچ رہے تھے ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ خطا کی قربانی جو نہائیت مقدس ہے اور جسے خداون نے تم کو اس لیے دیا ہے کہ تم جماعت کے گناہ کو اپنے اوپر اٹھا کر خداون کے حضور ان کے لیے کفارہ دو تم نے اس کا گوشت مقدس میں کیوں نہ کھایا دیکھو اس کا خون مقدس میں تو لایا ہی نہیں گیا تھا پس تم کو لازم تھا کہ میرے حکم کے مطابق تم اسے مقدس میں کھا لیتے تب حارون نے موسیٰ سے کہا دیکھ آج ہی انہوں نے اپنی خطا کی قربانی اور اپنی سوختنی قربانی خداون کے حضور گزرانی اور مجھ پر ایسے ایسے ہاتھ سے گزر گئے پس اگر میں آج خطا کی قربانی کا گوشت کھاتا تو کیا یہ بات خداون کی نظر میں بھلی ہوتی جب موسیٰ نے یہ سنا تو اسے پسند آیا خداون کے پاک کلام پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو میرے عزیزو خداون کے کلام میں سے ہم نے احبار کی کتاب اس کے دسویں باپ کی آٹھویں آیت سے لے کر بیسویں آیت تک یعنی کہ اس باپ کے آخر تک خداون کے کلام کو پڑا ہے اس سے پہلے جب ہم نے اسی دسویں باپ کی پہلی آیت سے لے کر ساتویں آیت تک خداون کے کلام کو پل کل پڑا تھا سیکھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ حارون کاہن اور اس کے بیٹے جو ہے جب اپنی خدمت کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے قیمہ میں تاکہ خدا نے جو خدمت دی ہے وہ خدا کے حکم کے مطابق پوری وفاداری کے ساتھ اس کو سر انجام دے سکیں لیکن حارون کے دو بیٹے جو ہے جن کا نام جو ہے وہ ندب اور ابیہو نام ہے ان سے جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے غلطی ہوتی ہے اور وہ غلطی جو کر دیتے ہیں جو گناہ ان سے ہو جاتا ہے اس کے باعث ہوتا کیا ہے کہ خدا کی حضوری سے آگ نکلتی ہے اور ان کو بھسم کرتی ہے ان کو ہلاک کر دیتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں اپنے گناہ کے باعث اور ہم دیکھتے یہ ہیں ہم نے سیکھا یہ تھا کہ ان کے گناہ کے باعث وہ تو جو ہے وہ مار دیے گئے لیکن خدا آگے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اپنے کاہن کو اور اس کے بیٹوں کو جو ہے وہ مزید آگے سکھاتا ہے کہ خدا کے لوگ جو ہے وہ خدا کے حکموں کی تابداری اور وفاداری کرنا سیکھیں اور جیسے اس وقت سکھایا گیا خدا نے اپنے کاہنوں کو سکھایا کہ میرے حکم کے بغیر جو ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا ویسے ہی ہم نے سیکھا یہ تھا کہ جب میں اور آپ ہم بھی خدا کا کام کرتے ہیں تو خدا کی طرف سے ہم پر بھی یہ بات فرض تھیرائی گئی ہے کہ ہم نے جو خداوند کی خدمت کرنی ہے ہم نے جو خداوند کے کلام کی منادی کرنی ہے تو ہم نے جو کچھ کرنا ہے خدا کے حکم کے مطابق خدا کے کلام کے مطابق کرنا ہے اپنی کوئی نئی نئی قسم کی تھیوریز ہمیں نہیں بنا کر سنا دینی لوگوں کو کہ لوگ گمراہ ہو سکے ڈیفرنٹ قسم کی ڈاکٹرینز ہمیں پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ بڑی سادگی کے ساتھ خداوند کا کلام جو ہے وہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے تمام دنیا میں رہنے والے انسانوں کی رہنمائی میں جو ہے وہ اس کو پیش کیا گیا ہے تاکہ لوگ سادگی سے اس کلام کو سیکھیں پڑھیں اور اپنی زندگیوں کو سادگی کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے ساتھ گزار سکیں لیکن آج ہمارے دور میں یا پہلے کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کئی ایسے جھوٹے استاد اٹھ کھڑے ہوتے تھے ایسے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوتے تھے جن کے لیے بائبل مقدس میں یسو مسیح نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اگاہ بھی کیا تھا کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہنا جھوٹے استادوں سے خبردار رہنا تو جھوٹے استادوں کا جھوٹے نبیوں کا کام کیا ہوتا ہے آج وہ خدا کے کلام کو تو ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے جو ہے وہ اپنی طرف سے الگ الگ قسم کی ڈاکٹرین لوگوں کو سناتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور پھر لوگ جب گمراہ ہو جاتے ہیں تو پھر حقیقی خدا کی وہ پیر بھی کرنے کی بجائے جو ہے کئی بار تو لوگ انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کوئی بھی خدا نہیں ہے کوئی کسی نے اس دنیا کو نہیں بنائی شاید یہ انسان جو ہیں یہ تو بندروں سے انسان بنے ہیں اور ان میں جو ہے وہ بندروں کی اکل ہی آج تک کام کرتی ہے تو یہ سارا اثر جو ہے ہم دیکھتے ہیں یہ ایسے استادوں کی طرف سے آیا ایسے استادوں کی وجہ سے یہ کام یہ سلسلے پیدا ہوئے جنہوں نے خدا کے کلام میں ملاوٹ کر کے اپنی الگ قسم کی ڈاکٹرینز جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرنی شروع کی اور دنیا جو ہے وہ گمراہ ہو کر خدا سے جو ہے وہ دور ہوتی چلی گئی اور آج بھی ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلے تو دل سے خدا سے محبت کرتے ہیں خدا کے ساتھ بھی چلتے ہیں لیکن پھر غلط استادوں کے پیچھے لگ کر غلط جھوٹے نبیوں کے پیچھے لگ کر جو ہے وہ خداون کے کلام کی وفاداری کرنا چھوڑ دیتے ہیں سو مجھے اور آپ کو ہمارے دور کے ہر انسان کو جو ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر استاد جو ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا ہر استاد جو ہے وہ سچا نہیں ہوتا اور سب سے بڑی بات آج ہماری قوم جو ہے وہ جھوٹے نبیوں کے سامنے سے جو ہے وہ برباد اپنے آپ کو کرتی ہے کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے وہ نبوتوں کی تلاش کرتے ہیں ہمارے لوگ ایسے خادموں کو دھونٹے ہیں جو خادم ان کے لئے کوئی نہ کوئی نبوت کرتا رہے جی خدا آپ کو اچھا گھر دینے والا ہے خدا آپ کو ملینز آف ڈالرز دینے والا ہے خدا آپ کو بڑی اچھی کمپنی دینے والا ہے آج ہمارے کئی لوگ جو ہیں وہ ایسی ہی نبوتوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور اگر کوئی خادم ان کی زندگیوں میں ایسی نبوتیں کر دیتے ہیں تو وہ انہی خادموں کو جو ہے وہ اپنے گھر کا اتنا اتنا پیسہ اور پتہ نہیں کیا کیا دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس خادم نے تو ہمارے لئے بڑی خوبصورت جو ہے وہ پروفیسی کی ہے وہ پروفیسی پوری ہو یا نہ ہو ہمارے لوگ پہلے ہی جو ہے وہ بک جاتے ہیں اور اپنا سارا جو ہے سارا مالس باپ جو ہے وہ ایسے ہی جھوٹے نبیوں کے ہاتھ میں بیچ ڈالتے ہیں ان کو حدیعے دے دے اپنا آپ جو ہے وہ بیچ ڈالتے ہیں اپنا نقصان کر لیتے ہیں لیکن خدا نے جو ہے وہ اپنے خادموں کو لازم قرار دیا تھا کہ خدا کے خادموں نے جتنی خدا کی خدمت کرنی ہے اس کے کلام کا جتنا کام کرنا ہے کہانت کا جتنا کام کرنا ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ خدا کی وفاداری کرتے ہوئے کرنا ہے خدا کے حکم کے مطابق کرنا ہے نہ کہ اپنی منمانیہ کر کے اپنی بڑھوتری کرتے رہیں بلکہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ موسیٰ جو ہے وہ حرون کو اگاہ کرتا ہے کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم سارے کاموں میں جو ہے وہ خدا کی تمجید کریں نہ کہ ہم اپنی تمجید کرواتے پھریں نہ کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنی عزت جتاتے پھریں بلکہ اگر خدا نے ہمیں خدمت دی ہے تو وہ اسی لیے دی ہے کہ ہم خود بھی خدا کی تمجید کریں اور لوگوں کو بھی دوسروں کو بھی جو ہے وہ خداون کی تمجید کرنے کے لیے تیار کریں ہمیں اپنی تمجید کے لیے دوسروں کو جو ہے وہ نہیں ڈوننا اور نہ دوسروں کو تیار کرنا ہے تو حرون کے بیٹوں کو سزا ملی اور اس سزا کے بعد ہم نے سیکھا یہ تھا کہ حرون اور اس کے بیٹوں کو جو ہے خدا کی مقدس کو چھوڑ کر خدا کے خیمہ کو چھوڑ کر جو ہے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی بلکہ خدا نے ان کو پابند کیا تھا کہ وہ خیمہ میں ہی رہیں گے وہ خداون کی وہ خدمت جو خدا نے ان کے سپورٹ کی ہے اسی کو سر انجام دیں گے باقی بنی اسرائیل قوم دوسرے ان کے رشتے دار جو ہے ان کو نوہا کرنے کی ماتم کرنے کی اجازت دی گئی تھی لیکن حرون قاہن کے لیے لازم تھا کہ اب جب وہ خدا کا خادم ہو گیا ہے تو اب وہ خدا کی مرضی کو جو ہے وہ قبول کرنا سیکھے ایکسپٹ کرنا سیکھے اور سارے معاملات میں اول درجہ جو ہے وہ خدا کو دینے والا ہو سکے اور مجھے اور آپ کو ہمیں بھی اپنی زندگی کے سارے معاملات میں ہمیشہ اول درجہ جو ہے وہ خدا ہی کو دینا ہے تو آج جب ہم اس کی آٹھویں آیت میں آتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے کل تک کا جتنا ہم نے خداون کے کلام کو سیکھا ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اس حادثے کے بعد جس میں حرون کے دونوں بیٹے مار دیئے گئے بھسم کر دیئے گئے اس حادثے کے بعد خدا نے جو کچھ موسیٰ کی معرفت حرون کو کرنے کو کہا حرون نے جو ہے بڑی عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ خدا کے سارے حکموں کی جو ہے وہ تابداری کی حرون نہیں گیا خیمہ کو چھوڑ کر نہ وہ اپنے بیٹوں کے آخری جنازے کی رسم میں شریک ہوا نہ اس نے اپنے بالوں کو خراب کیا نہ اپنے کپڑوں کو پھاڑا نہ رویا نہ ماتم کیا تو اب جب حرون نے خدا کی وفاداری کی خدا کی تابداری کی تو آٹھویں آیت میں آ کر ہم دیکھتے یہ ہیں کہ پہلے تو خدا موسیٰ کی معرفت حرون کے ساتھ ہم کلام تھا اب حرون کی وفاداری کے بعد حرون کی تابداری کے بعد جو ہے خدا خود ڈائریکٹلی جو ہے وہ حرون سے ہم کلام ہوتا ہے اور لکھا ہے خداون نے حرون سے کہا کہ تو یا تیرے بیٹے میں یا شراب پی کر کبھی خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہ ہونا تاکہ تم مر نہ جاؤ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ حرون کو اور حرون کے باقی جو دو بیٹے رہ گئے ہیں ان کو یہاں پر دو چیزوں کے لیے جو ہے وہ پابند کرتا ہے اب ہمارے وہ سارے لوگ جو نیو ٹیسٹیمنٹ میں اس بات سے جو ہے وہ تھوڑی غلط فہمی رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یسو نے جو میں بنائی تھی وہ اصل میں میں نہیں بلکہ وہ شراب بنائی تھی یہاں پر آپ جو ہے اس ڈیفرنس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نومی آیت میں جب خدا حکم دیتا ہے حرون کو تو یہاں لکھا ہے تو یا تیرے بیٹے میں پہلی بات تو میں جو انگوروں کی میں ہوتی ہے اس کے لیے یعنی کہ انگوروں کی میں انگوروں کے شیرے کو کہا جاتا ہے اور شراب وہ ہے جس میں نشہ پایا جاتا ہے شیرہ جو ہے اس میں نشہ نہیں پایا جاتا اور شراب جو ہے اس میں نشہ پایا جاتا ہے تو اب یہاں پر خدا جو ہے وہ شیرہ پینے سے کیونکہ شیرہ بھی اگر بہت زیادہ پی لو تو اس سے بھی جو ہے وہ نشہ ضرور ہو جاتا ہے لیکن جو شراب اپنے اندر الکوحل رکھتی ہے تو وہ آلڑی جو ہے وہ تو نشہ ہی کرنے کے لیے پی جاتی ہے تو خدا جو ہے یہاں پر حارون کو اور اس کے بیٹوں کو ان دونوں چیزوں کے لیے پابند کرتا ہے کہ نہ تو شراب پی کر خیمہ کے اندر جانا ہے اور نہ ہی میں کو پی کر جو ہے وہ خیمہ کے اندر جانا ہے کیونکہ زیادہ میں پینے سے بھی انسان کو نشہ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ جو ہے اس بات پر کنفیوز ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ نیو ٹیسٹیمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسی نے جو ہے وہ پانی کو شراب بنایا تھا تو یاد رکھیں یسو مسی نے پانی کو شراب کبھی نہیں بنایا تھا اور اگر یسو مسی خود ہی پانی کو شراب بنا دیتا تو کبھی بھی وہ اپنے کلام میں اس بات کو درج ہونے نہ دیتا کہ شراب نوشی کرنے والے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے تو شراب پینے والے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے یہ بائبل مقدس میں ایک جگہ نہیں بلکہ ایک سے زیادہ جگہ پر اس کے حوالہ جات جو ہے وہ موجود کیے گئے ہیں اور اس آیت کو پڑھ کر ویسے ہی ہمارے نظریات جو ہے وہ کلیر ہو جانے چاہیے کہ میں اور شراب یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں البتہ خدا نے اپنی حضوری میں آنے کے لیے صرف شراب پینے سے نہیں بلکہ میں کو پینے کے لیے یعنی کہ انگوروں کے شیرے کو پینے کے لیے بھی اپنے خادموں کو جو ہے وہ منع کیا تھا اور پھر خدا نے ان کو وان بھی کیا تھا کہ ان کو پی کر خیمہ کے اندر داخل نہیں ہونا ایسا نہ ہو کہ تم بھی جو ہے تم مر جاؤ تم ہلاک ہو جاؤ تو یعنی کہ اگر یہ بھی خدا کے حکم کی جو ہے وہ عدولی کریں گے خدا کے حکم کو نہ مانیں گے تو ضرور ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ مار دیے جائیں گے اور اگر نشے کی صورت میں خیمہ استماع کے اندر داخل ہوں تو نشے کی صورت میں جو ہے ویسے ہی انسان اپنے ہوش و حواس میں مکمل طور پر ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا چیزوں کو بھول جاتا ہے کئی حکمات کو بھول جاتا ہے تو اسی لئے یہاں پر خدا جو ہے ان کو وان کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم نشے کی صورت میں میری خیمہ گاہ میں جاؤ اور کوئی نہ کوئی ایسا کام کر بیٹھو جس کا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا اور پھر میرے حکم کی نافرمانی کی باعث جو ہے وہ تم لوگ بھی اسی طرح سے ہلاک کر دیے جاؤ جیسے ندب اور ابھی ہو ہلاک کیے گئے تو اسی لئے خدا یہاں پر ان کو جو ہے وہ وان بھی کرتا ہے اور پابند بھی کرتا ہے کہ کبھی بھی خیمہ میں جو ہے وہ شراب پی کر نہیں جانا تو مجھے اور آپ کو ہمیں بھی یہ بات جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے کہ کبھی بھی ویسے بھی ہمیں اپنی زندگی کی روز مرہ زندگی میں جو ہے وہ کبھی بھی شراب نہیں پینی چاہیے کیونکہ خداون کا کلام کہتا ہے کہ شراب پینے والے شراب بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے اور اگر ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہی نہیں ہونا تو پھر ہمیں خدا کی حضوری میں آنے کا بھی جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہمیں کوئی اس کا بینفٹ نہیں ہے اگر ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو ہمیں خداون کے کلام کی مکمل طور پر جو ہے وہ تابع داری کرنے کی ضرورت ہے پھر ہی ہمیں خداون کی حضوری میں آنے کا فائدہ ہوتا ہے ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ان کو حکم دیتا ہے اس کے لیے آگے خدا کہتا یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے نسل در نسل ہمیشہ تک ایک قانون رہے یعنی کہ اس قانون کو کچھ عرصہ ٹھہر کر بدل نہ دیا جائے بلکہ نسل در نسل ہمیشہ تک جو ہے یہ تمہارے لیے یہی قانون ہوگا کہ کبھی بھی خدا کی حضوری میں نشہ پی کر شراب پی کر یا میں پی کر بھی داخل نہیں ہونا تو آگے دسویں آیت میں لکھا ہے تاکہ تم مقدس اور عام اشیاء میں اور پاک اور ناپاک میں تمیز کر سکو تو اب یہاں پر کہنوں کے لیے لازم خدا ٹھہراتا ہے کہ کہنوں کے لیے لازم ہے کہ وہ مقدس اور عام اشیاء میں اور پاک اور ناپاک چیزوں میں جو ہے وہ تمیز کر سکے یعنی کہ ان کا فرق جان سکے کہ کونسی چیز خدا کی حضوری میں قابل قبول ہے اور کونسی چیز خدا کی حضوری میں قابل قبول نہیں ہے کیونکہ کاہنوں کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ انہوں نے کلیسیا کو جو ہے ان سارے اچھے راستوں کے بارے میں بتانا تھا سمجھانا تھا جو کہ خدا کی حضوری میں قبول کیے جاتے ہیں اور اگر کاہن خود ہی اچھے راستے پر نہیں چلیں گے اگر کاہنوں کو خود ہی اچھی اور بری چیز کی پہچان نہیں ہوگا تو پھر وہ دوسرے لوگوں کو کلیسیا کو جو ہے وہ ہرگز اچھی اور بری چیز کی پہچان نہیں دلا سکیں گے اور اسی لئے خدا کاہنوں کے لئے لازم ٹھہراتا ہے اپنے خاتموں کے لئے لازم ٹھہراتا ہے کہ وہ مقدس اور عام اور پاک اور ناپاک چیزوں کا جو ہے وہ فرق کر سکیں تو پھر ہر روز کی طرح میں اس بات کو یہاں پر پورٹ کرنا چاہوں گی کہ افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ دنیا اور دین ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا پڑتا ہے یاد رکھیں ہم پاکیزگی کے ساتھ ناپاکی کو اپنی جیب میں ڈال کر جو ہے وہ نہیں پھر سکتے کیونکہ اگر ہم پاک کیے گئے ہیں تو پاک رہنے کے لئے پاک کیے گئے ہیں اور اگر ہم ناپاکی میں ہیں تو پھر ہمارے پاس ضرور ایک آپشن ہے کہ ہم یسو کے پاس آ کر اپنی ناپاکی کو دور کر سکتے ہیں اپنی ناپاکی کو چھوڑ کر جو ہے وہ پاکیزگی میں آ کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور جب ہم پاکیزگی میں آ جاتے ہیں تو پھر بار بار ہمیں اپنے آپ کو ناپاک کرنے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں تو آگے گیارویں آیت میں لکھا ہے اور بنی اسرائیل کو وہ سب آئین سکھا سکو جو خداون نے موسیٰ کی معرفت ان کو فرمائے ہیں تو کاہن کی حرون کاہن کی اور اس کے بیٹوں کی ذمہ داری تھی کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے وہ سارے آئین سکھانے تھے جن کا حکم خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیا تھا اور آج میری اور آپ کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ ہمیں اچھی اور بری چیزوں میں پاک اور ناپاک چیزوں میں جو ہے وہ فرق پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو اپنی کلیسیوں کو جو ہے ان چیزوں کا فرق بتا سکیں خدا کے آئین جو ہے وہ ٹھیک طرح سے بتا سکیں اور اگر ہم کسی کو کہیں گے جی خداون کے کلام میں لکھا ہے جھوٹ نہیں بولنا اور خود اس کے سامنے جھوٹ بولیں گے تو ہم ہرگز جو ہے اس کو خداون کی حضوری میں نہیں لاسکتے ہم کبھی بھی اس کو توبہ کے لیے تیار نہیں کرسکتے تو ضرور ہے اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کو کہیں کہ گالیاں نہیں دینی جھوٹ نہیں بولنا برے کام نہیں کرنے تو ضرور ہے کہ پہلے ہم خود ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے نکال سکیں اور پھر دوسروں کو سکھا سکیں کہ خدا کی حضوری میں کیا ہمیں کرنا ہے اور کون سا کام ہمیں نہیں کرنا تو آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں اس کے بیٹوں علی ازر اور اتمر سے جو باقی رہ گئے تھے کہا کہ خداون کی آچین قربانیوں میں سے جو نظر کی قربانی بچ رہی ہے اسے لے لو اور بغیر خمیر کے اس کو مذبہ کے پاس کھاؤ کیونکہ یہ نہائیت مقدس ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جن قربانیوں کا ان کو حکم دیا تھا جو چڑھانے کے لیے خدا نے ان کو لازم ٹھہرایا تھا وہ قربانیاں تو جو ہے خدا کی حضوری میں چڑھائی جا چکی تھی لیکن اب جو ہے ان کا اپنے حصے کو وصول کرنے کا اور اس کو کھانے کا جو ہے وہ وقت آ گیا تھا کیونکہ خدا نے جب حرون کے دو بیٹوں کو سزا دی تو حرون کو اور دوسرے دو بیٹوں کو یہاں پر خدا نے یہ نہیں کہا کہ اگر ان کے بیٹوں سے گناہ ہوا ہے تو اب اس کے بدلے یہ بھی خدمت کا کام نہیں کر سکتے جیسا کہ آج کے معاشرے میں کئی بار ہمارے لوگ جو ہے وہ عدالت ایسے ہی کرتے ہیں انصاف ایسے ہی کرتے ہیں کہ اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو لوگ جو ہے وہ تانے دے دے کر ماں باپ کو ہی مار دیتے ہیں کہ آپ کے اپنے بچے نے ایسا کیا ہے تو آپ خدا کا کلام کیوں سناتے ہیں یا اگر باپ سے غلطی ہو جائے یا ماں سے غلطی ہو جائے تو دنیا بچوں کو تانے مارتی ہے کہ جی اپنے آپ کے ماں باپ ایسے ہیں آپ دوسروں کو کیا خدا کے کلام میں سناتے ہیں یا اگر کسی شخص کی بیوی اچھی نہ نکلے تو دنیا اسی کو کہہ کر مار دیتی ہے کہ جی اگر تیری بیوی اچھی نہیں تو تو خدا کی خدمت کیوں کرتا ہے یا شوہر اچھا نہیں تو لوگ بیوی کو کہتے ہیں کہ آپ کا شوہر اچھا نہیں تو آپ خدا کی خدمت جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں تو یہ ہمارے لوگوں کی ادالتے ہیں جو آج بھی ہمارے لوگ جو ہے وہ کھل کر اس دنیا میں کرتے ہیں اور خدا کے خادموں کے ساتھ ہمارے لوگ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں لیکن خداوند ہم دیکھتے ہیں کہ خدا منہ نے حرون کے ساتھ اس کے بیٹوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا بلکہ جس نے گناہ کیا اس نے اپنے گناہ کی سزا پائی لیکن باقی جو اس کے گھر کا حصہ تھے ان کی فیملی کا حصہ تھے خدا نے جو ہے ان کی خدمت کو جاری رکھنے کے لیے آگے ان کو انکرج کیا تاکہ وہ خدمت جو خدا نے ان کو دی ہے اس کو آگے رکھا جائے آگے جاری رکھا جائے اس کو سٹاپ نہ کر دیا جائے تو میں اور آپ ہم جب اپنی زندگیوں میں ہر طرف ناکامیوں کو دیکھتے ہیں مختلف قسم کے حادثات کو دیکھتے ہیں خطرات کو دیکھتے ہیں یا ہم اپنے ہی گھر کے لوگوں کو گناہ میں انوالد دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں مجھے اور آپ کو ہمیں کبھی بھی خدا کی خدمت کرتے ہوئے رکھ نہیں جانا خدا کے کام کو سٹاپ نہیں کرنا کیونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی تو جس نے گناہ کرنا ہے موت اسی کو ملنی ہے اگر ہماری زندگی میں گناہ نہیں تو موت کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں کیونکہ ہم آلرڑی موت سے نکال کر زندگی میں داخل کیے جا چکے ہیں وہ بھی عبدی زندگی میں ہم داخل کیے جا چکے ہیں کسی اور کے وسیلہ سے نہیں بلکہ خدا کے بیٹے یسو مسیح کے وسیلہ سے ہم زندگی میں داخل کیے گئے ہیں اور اس زندگی کو کوئی بھی ہم سے چھین نہیں سکتا انلیس کہ ہم خود گناہوں کی دلدل میں اپنے آپ کو ناپاک کر کے اس زندگی سے ہاتھ دو بیٹھیں تو دو بیٹھیں اس میں قصوروار ہم خود ہی ہیں کسی اور کا قصور نہیں سو ہمیں دنیا کے ہاتھ ساتھ دیکھ کر دنیا کے گناہ دیکھ کر تاریخی کے کاموں کو دیکھ کر ہمیں خدا کی خدمت کرنی نہیں چھوڑ دینی بلکہ ہمیں خود بھی پاک رہنا ہے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے اور دوسروں کو انجیل کی خوشکبری بتا کر ان کو بھی پاکیزگی کی طرف لانے کی پوشش کرنی ہے تو یہی خدا کا منصوبہ تھا اور اسی خدا کے منصوبے کے تحت خدا نے اپنے بیٹھ کاہن حرون کو اور اس کے دوسرے دونوں بیٹھوں کو ان کی خدمت کو جاری رکھنے کا آگے وہ حکم دیا تو آگے اس سے چل کر جب ہم کچھ آیتوں کو دیکھتے ہیں تو کچھ آیتوں کا سلسلہ اس میں صرف اور صرف وہ قربانی ہی کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ کون سا حصہ ان کے لیے رکھا گیا تھا جس کو ان کے لیے کھانا ضروری تھا لیکن آگے چل کر جب ہم سولوی آیت کی طرف بڑھتے ہیں تو سولوی آیت میں لکھا ہے پھر موسیٰ نے خطا کی قربانی کے بکرے کو جو بہت تلاش کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جل چکا ہے تب وہ حرون کے بیٹوں علی ازر اور اتمر سے جو بچ رہے تھے ناراض ہوا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کچھ آیتوں میں جب ہم نے پڑھا تو وہاں موسیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ جو تمہارا حصہ ہے تم اسے لو وصول کرو اور اسے پاک جگہ پر بیٹھ کر جو ہے وہ کھاؤ لیکن آگے سولوی آیت میں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حصہ انہوں نے وصول کر کے اس کو کھانا تھا جب موسیٰ اس پر نگاہ کرتا ہے تو وہ جل چکا ہے ختم ہو چکا ہے اور موسیٰ اب اس بات سے حرون سے اور اس کے دونوں بیٹوں سے جو کہ علی ازر اور اتمر ہیں ان سے نراض ہوتا ہے اور لکھا ہے اور کہنے لگا ستر وی آیت میں خطا کی قربانی جو نہائیت مقدس ہے اور جسے خداون نے تم کو اس کے لیے دیا ہے یعنی کہ خدا نے اس کو جو ہے وہ حرون اور اس کے بیٹوں کے لیے مقرر کیا تھا کہ وہ ان کا حصہ ہوں گے تو موسیٰ ان سے کہتا ہے کہ تم جمائیت کے گناہ کو اپنے اوپر اٹھا کر خداون کے حضور ان کے لیے کفارہ دو تم نے اس کا گوش مقدس میں کیوں نہ کھایا تو اب موسیٰ جو ہے وہ حرون سے اور اس کے بیٹوں سے اس بات کی نرازگی کا اظہار کرتا ہے کہ وہ گوش جو تمہارے لیے کھانا خدا نے لازم ٹھہرایا تھا تم نے اس کا حصہ کیوں نہیں وصول کیا اور اسے کیوں نہیں کھایا وہ تو جل کر جو ہے وہ بھسم ہو گیا ہے تو اٹھانویں آیت میں لکھا ہے دیکھو اس کا خون مقدس میں تو لایا ہی نہیں گیا تھا پس تم کو لازم تھا کہ میرے حکم کے مطابق تم اسے مقدس میں کھا لیتے لیکن انیسویں آیت میں اور حارون سے کیا لیکن انیسویں آیت میں لکھا ہے تب حارون نے موسیٰ سے کہا دیکھ آج ہی انہوں نے اپنی خطا کی قربانی اور اپنی سوخنی قربانی خداون کے حضور گزرانی اور مجھ پر ایسے ایسے ہاتھ سے گزر گئے پس اگر میں آج خطا کی قربانی کا گوش کھاتا تو کیا یہ بات خداون کی نظر میں بھلی تھی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حارون جس نے خدا کے حکموں کی پوری پوری مانی نہیں کی لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حارون نے وہ گوشت جو اس کے کھانے کے لیے رکھا گیا تھا اس کو نہیں کھایا نہ اس کے بیٹوں نے کھایا اور جب حارون سے اس بات کا حساب مانگا جاتا ہے تو حارون جو ہے یہاں پر موسیٰ سے جو ہے وہ کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولتا کسی قسم کی کوئی غلط اس سے بات نہیں کرتا بلکہ حارون کے اپنے دل میں جو فیلنگ ہے وہ اس کا کھل کر جو ہے وہ اظہار کرتا ہے موسیٰ کے آگے کہ آج یہ قربانیا چڑھائی تو گئی لیکن وہ حادثہ جو ہوا جس میں میرے دونوں بیٹے جو ہے وہ مار دیئے گئے ٹھیک ہے حارون نے ماتم تو نہیں کیا حارون نے رونا دھونا تو نہیں کیا اپنے کپڑے تو نہیں پھاڑے نوہا تو نہیں کیا لیکن حارون کے اپنے دل میں اپنے دونوں جوان بیٹوں کی موت کا غم جو تھا وہ حقیقی طور سے وہ بہت بڑا غم تھا اور اس غم سے جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا اور حارون کے اندر اس کے دل کے اندر چھپے ہوئے غم کو جس کا وہ اظہار اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر نوہا کر کر جو ہے وہ نہیں کر سکتا تھا اس کے دل کی اندر کی فیلنگز کو جو ہے وہ خدا باقوبی طور پر جو ہے وہ جانتا تھا کیونکہ خدا جو ہے انسان کے دل اور گردوں سے جو ہے وہ واقف ہے انسان کے خیالوں سے انسان کی سوچوں سے خدا جو ہے وہ واقف ہے تو اسی لیے اس بات کا حرون جو ہے وہ اظہار کھل کر موسیٰ کے آگے کرتا ہے کہ اس حادثے کے بعد اس سارے معاملے کے بعد جو ہے میں کیسے خطا کی قربانی کا گوش جو ہے وہ کھا سکتا تھا کیا یہ بات خدا کی نظر میں بھلی تھی کیونکہ خدا کی حضوری میں جو قربانیاں گزرانی گئی تھی اور جو حصہ حرون کاہن اور اس کے بیٹوں کے لیے بچایا گیا تھا ضرور تھا کہ حرون اور اس کے بیٹے جو ہے خدا کی حضوری میں اس حصے کو جو ہے وہ خوشی سے کھا سکتے لیکن جب ان کا دل اندر سے خوش نہیں تھا تو انہوں نے اس گوشت کو جو ہے وہ نہیں کھایا بلکہ اس کو رہنے دیا اور یاد رکھے اگر انہوں نے اس گوشت کو نہیں کھایا تو ان کو یہاں پر جو ہے وہ کوئی سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ اس کے لیے خدا نے پہلے سے جو ہے وہ ایک قانون مقرر کیا گیا تھا کہ جو گوشت نہیں کھایا جائے گا اس کو پھینکا نہ جائے اس کو گاربیج نہ کیا جائے بلکہ اس کو جو ہے وہ جلا دیا جائے تو خدا کے حکم کے مطابق اگر انہوں نے یہ گوشت نہیں کھایا تھا تو وہ گوشت جو ہے وہ پھینکا نہیں گیا اس کی بے حرمتی نہیں کی گئی بلکہ جیسے خدا نے کہا تھا کہ اس کو مذہبہ پر جو ہے وہ جلا دیا جائے این خدا کے حکم کے مطابق جو ہے وہ گوشت پہلے سے ہی جل چکا تھا ختم ہو چکا تھا اور اسی لئے بیسویں آیت میں لکھا ہے جب موسیٰ نے یہ سنا تو اسے پسند آیا یعنی کہ موسیٰ کو حرون قاہن کی یہ بات اس کا خیال اس کا ارادہ جو ہے اس کا ریائکٹ جو ہے وہ پسند آتا ہے کہ اگر حرون کا دل اندر سے خوش نہیں تھا اور حرون کے لئے لاسم تھا کہ وہ جو کچھ خدا کی حضوری میں پاک جگہ پر بیٹھ کر کھائے اسے خوشی کے ساتھ کھائے تو اگر وہ خوشی کے ساتھ اس چیز کو نہیں کھا سکتا تھا تو اس نے اس چیز کو جو ہے وہ وصول ہی نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم کے مطابق جو چیز کھائی نہیں جا سکتی تھی وہ جلائی جا سکتی تھی تو خدا کے حکم کے مطابق جو ہے اس کو جلا دیا گیا اور اس کو کھایا نہیں گیا تو یاد رکھیں ہمیں اپنی زندگی میں اونچنی جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہے کئی بار جو ہے اچھے اور برے وقتوں کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑتا ہے لیکن ہمیں اپنی زندگی کے سارے معاملات میں ہم جیسے بھی قدم لیتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں ہمیشہ خدا کی مرضی سے کرنا ہے خدا کی مرضی سے اوپر نیچے خدا کی مرضی سے آگے پیچھے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا اور جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو خدا ہمیشہ جو ہے وہ ہم سے خوش بھی ہوگا ہمارے ساتھ ہم کلام بھی ہوگا اور ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ برکتوں ہی برکتوں ہی برکتوں کو جو ہے وہ بھر دے گا اور ہمیں اسی طرح سے جو ہے خدا کے ساتھ وفادار بھی رہ سکیں گے اور خوشی اور شادمانی کے ساتھ اس میں جو ہے وہ زندگی بھی گزار سکیں گے سو خدا ہم آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو برکت دے ابھی ہم دعا کریں گے اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی پری ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں آئے ہم سب دعا کریں گے حالیلویہ حالیلویہ پیار سے برے زندہ اسمانی باپ الاشکروں کے رب ہے یہ ہوا یری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداون یسنسی ناصری کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں خداون میں تیرے شکر گزاری کرتی ہوں تیرے تعریف تیرے تمجید کرتی ہوں خداون تجھو ہم سب سے پیار کرتا ہمیں برکت بخشتا ہے بخشتا ہے اور ہر روز ہمیں یہ موقع بخشتا ہے تحفیق بخشتا ہے کہ ہم ہر روز خداون تیرے پاک کلام کو پڑھ سکیں سن سکیں اور اس سے برکت حاصل کر سکیں اور تیرے حکموں کے بارے میں جان سکیں تاکہ پوری امانداری کے ساتھ وفاداری کے ساتھ تیرے حکموں پر عمل بھی کر سکیں خداون میرے ساتھ جتنے لوگ آن لین آتے ہیں ہر روز مل کر تیرے کلام کو سیکھنے کے لیے تیری وفاداری میں تیری حضوری میں اور زیادہ آگے بھڑنے کے لیے ان تمام لوگوں کو خداون میں تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں تجھ سے منت کرتی ہوں درخواست کرتی ہوں خداون اپنے لوگوں کے ساتھ ہو ان کو برکت دے ان کے گھرانوں کو برکت دے خداون تو اپنے لوگوں کے روٹی پانی میں کاروبار میں ہر چیز میں برکت کو کسرت سے انڈیل تاکہ تیرے لوگوں کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ آنے پائے اسی طرح خداون خدا ان تمام لوگوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں جنہوں نے درخواستیں بیجی ہیں تو اپنے تمام لوگوں کی درخواستوں کو اپنی حضوری میں قبول کر بیماریوں سے تکلیفوں سے پریشانیوں سے لاچاریوں سے خداون تو اپنے لوگوں کو آزاد کر تاکہ تیرے لوگ آزاد ہو کر تیری شکر گزاری کریں تیری تعریف تیر تمجید کر سکے خداون خدا اسی طرح وہ بہنیں جو بانچ ہیں خداون تن پر بھی رحم کر ان کو اولاد دے تاکہ وہ اولاد والی ہو کر تیری شکر گزاری کریں اور جو لوگ بے روزگار ہیں خداون تن پر بھی رحم کر اور ان کو اچھے روزگار مہیا کر خداون میں تیر تمام قادموں کو مکدسین کو پاکلی سیاں کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو برکت دے خداون اپنی پناہ میں لیے رکھ اپنے جلال اپنی گواہی کے لیے تو سب کو اور زیادہ کسرت سے استعمال کر مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا دا وی آف ہیون فیس بک پیج پر ساری منسٹری پر اپنا ہاتھ بڑھا اپنے جلال کے لیے روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ سب کو کسرت سے استعمال کر بنی اسرائیل پر تیری برکت تیری سلامتی ہو اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خداون کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں ماف کر ہمیں آزمائش میں نہ بڑھنے دے خداون آپ سب کو بہت برکت دے میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداون کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے سو کل پھر ہم اسی طرح آن لائن آ کر خداون کے کلام کو سیکھیں گے داویو آف ایون فیس بک پیج پر پاکستان کے صبح ساڑھے سات بجے انڈیا کے صبح ساڑھے سات بجے اور کینیڈا ٹورنٹو ٹائم کے مطابق رات کو دس بجے اور اسی طرح مزید آگے بھڑھ کر خداون کے کلام کو سیکھیں گے اور آج جانے سے پہلے میں ایک اور آپ سب سے گزارش کرنا چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ جتنے لوگ ہر روز آن لائن آ کر خداون کے کلام کو سنتے ہیں یقینی طور پر آپ نے داویو آف ایون فیس بک کو پیج کو لائک کیا ہے فالو کیا ہے اسی لئے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن جاتی ہے اور آپ جو ہے ہمیں بائبل ریڈنگ کے لئے ہر روز جوائن کرتے ہیں سو داوی آف ایون فیس بک پیج پر جو ہے ایک بٹن ایکٹیویٹ کیا گیا ہے جس میں جو ہے آپ اس کو کلک کر کے اپنے ریویو دے سکتے ہیں تو میں آپ سے ضرور گزارش کرتی ہوں آپ اس پیج پر جو ہے وہ ریویو کے بٹن کو ضرور کلک کریں اس کو جو ہے اپنے ریویوز نے جو کہ آپ کے پاس ریویوز ہیں ڈیلی بائبل ریڈنگ کے تعلق سے اور اس ساری منسٹری کے تعلق سے جو کام کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو نجات کے تک کے پاس لائے جا سکے تو آپ جو ریویوز دیں گے وہ ہمارے لئے جو ہے وہ بہت ہی قابل تعریف ہوں گے اور خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے آپ سب کے ساتھ ہو آمین